علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے یہ پوزیشن تھی اس طرح اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبیلی نے یہ فرمائی فرمائی کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکا ہے آپ نے فرمایا فضل میرا کرزہ ذمہ لیتے پھر اٹھنے لگے اٹھنے ہی سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز بارہ ربی الاول آگئی چھے سو بتیس عیسویں اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا یہ آپ کی آخری زیادت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ اور عمر رضی اللہ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے گا میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمہ موسیقی